بلی رب العالمین السلام عليكم و رسول اللہ و علیہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے گزشتہ کے سبب میں ہم نے اسنجا اور استبرہ سے مطالب کچھ مسائل سنے اور اس کا طریقہ کار ہم نے ملازہ فرمایا اور پیچھے ڈیلے کا پتھروں سے اسنجا کرنے کا ذکر ہوا تھا تو اسی مناسبت سے یہاں پر مسننی فلی رحمہ نے استنجا پتھروں سے استنجا کرنے کا طریقہ بھی ذکر فرمایا ہے اور ہم نے بات بیان کی تھی کہ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرنا یہ زیادہ اولہ ہے بہتر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ کبھا کی اس پر تحریف فرمائی کیونکہ وہ پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرتے تھے تثیر اللہ تثیر یعنی خوب زیادہ پاکی تاکہ حاصل ہو جائے تو لہٰذا یہ اب ہر زمانے کے اندر یہ اللہ لطلاق سنت ہے یعنی پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرنا اب یہاں سے استنجا کا طریقہ بیان فرمائے گے دیکھئے موسم بدلتا رہتا ہے سردی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں کا استنجا کا طریقہ الگ رہے گا اور جاروں کے استنجا کا طریقہ الگ رہے گا اب چونکہ گرمیوں کے اندر جو آگے کی مقام ہوتا ہے شرم کا اس کے نیچے جو خوشیتین ہوتے ہیں تو گرمیوں کے اندر وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور جاروں کے اندر وہ چونکہ سخت ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے مختلف طریقے ہیں جب گرمیوں میں استنجا کرے گا تو اس صورت میں وہ آگے سے پیچھے کی طرف کرے گا یعنی آگے سے لے کر جائے گا پیچھے کی طرف کیونکہ اگر پیچھے سے لے کر آئے گا تو پہلی مرتبہ میں یہ خوف ہے کہ اس کے جو خوشیتین ہیں یہ ملوث ہو جائے نجاست کے اندر لہذا اسی وجہ سے وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے گا پہلی مرتبہ پھر پیچھے سے آگی کی طرف لے کر جائے گا تاکہ پہلی مرتبہ میں جو نجاست ہے وہ اس کے اندر خفت ہو جائے اس کے اندر تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو پھر جب وہ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے گا تو اس کے خسطین پھر نجاست میں ملوث نہیں ہوگی کیونکہ پہلی مرتبہ میں وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جا چکا ہے جس میں کچھ نجاست اس کی زائل ہو چکی ہے کچھ نجاست اس کی ختم ہو چکی ہے نجاست کے اندر خفت آگئی ہے اور جاڑوں کے اندر جو کہ یہ سخت ہوتے ہیں لہٰذا اس صورت میں یہ پیچھے سے آگے کی طرف کرے گا اس میں ملوث ہونا کا اتنا خطر نہیں ہے لیکن عورت کے لئے یہی ہے کہ وہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو عورت پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے گی آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے گی پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لے کر آئے گی کیوں اس لئے وہی بات ہے اس کے اندر بھی کہ جب اس کی شرمگا ہوتی ہے عورت کی وہ دونوں ملی ہوئی ہوتی ہے لہذا جب اگر پیچھے سے ابتداء کرے گی تو اس کی آگے والی شرمگا کہ ملوث ہونا کا خوف ہے نجاست میں کہ وہ نجاست سے لبریز ہو جائے نجاست میں وہ ملوث ہو جائے اسی وجہ سے عورت کے لئے چاہے سہدی ہو چاہے گرمی ہو تو اسی وجہ سے عورت کے لئے آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے یہ عورت وقیفیت الاستنجائی اور کہ استنجا کا طریقہ یہ ہے ایم سیحہ بالحجر الاول من جہد المقدم الى الخلف کہ وہ پہلے پتھر سے آگے سے پیچھے کی طرف مسا کرے وبسانی من خلف الى قدام اور دوسری مرتبہ میں پیچھے سے آگے کی طرف وبسانی من قدام الى خلف اور تیسری صورت میں تیسری مرتبہ میں وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے جبکہ خسیہ جو ہو یہ لٹکے ہوئے ہو جبکہ یہ لٹکے ہوئے ہو ڈھیلے ہو وَإِنْ قَانَتْ غَيْرَ مَدَلَّاتِنْ اور اگر یہ خسیہ سخت ہو ڈھیلے نہ ہو سخت ہو تو یہ ابتدیو من خلف الى قدام تو پھر ایسی صورت میں یہ پیچھے سے آگے کی طرف لے کر جائے گا وَلِمْرَا تو تَبْتَدِيو مِنْ قدام الى خلف خشت تلویزی پھڑ جائے گا اور عورت جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جائے گی اپنے فرج کے ملوث ہونے کے خوف کی وجہ سے ثُمَّا يَا قَسِرُو يَدَاوُ اَوَلًا بِلْمَائِ اور پھر وہ پہلے اپنے ہاتھ کو پانی سے دھوئے ثُمَّا يَدْلُو کَلْ مَحِلَّا بِلْمَائِ اور پھر اپنے جو محل نجاست ہے اس محل نجاست کو پانی سے رکھ لے بھی بات نہیں اس باری ایک انگلی کے ذریعے اوَوِ اسْبَعِنِ یا دو انگلی کے ذریعے اوَو سَلَا سَتِنِ یا تین انگلی کے ذریعے یعنی جیسی حاجت ہو ایک انگلی کے ذریعے اگر نجاست دور ہو سکتی ہے زائل ہو سکتی ہے تو ایک انگلی دو انگلی اگر ایک سے نہیں ہورا کام تو دو انگلی یعنی جیسی اس کو حاجت ہو اپنی حاجت کے مطابق وہ انگلیوں کو استعمال کر سکتا ہے یعنی احتاجہ اگر اس کو ضرورت مند ہے اگر اس کو ضرورت ہے تین کی تو پھر تین کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور مرد اپنی مستا انگلی کو بیچ والی انگلی کو اپنی غیر کی انگلی پر چڑھائے گا پہلے تو مستا کو اپنی غیر پر چڑھائے گا تاکہ ابتدائی استنجا کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ دھولیں جب تھوڑا وہ دھول جائے گی تو نجاسد کم ہو جائے گی اس کے بعد سمہ یوسا آئیدو بینسر ہو اس کے بعد وہ اپنی بینسر کو چڑھائے گا یعنی پہلی مرتبہ میں اپنی غیر پر چڑھائے گا بینسر کس کو کہتے ہیں بینسر ایک کھنسر ہوتی ہے کھنسر کہتے ہیں چھوٹی والی ہوتی چھوٹی والی کے درمیان سائٹ میں انگلی ہوتی ہے وہ بینسر کہلاتی ہے اور کھنسر جو چھوٹی والی انگلی ہوتی سب سے چھوٹی والی انگلی اس کو کھنسر بولتے ہیں تو وہ چڑھائے گی وہ چڑھائے گا اپنی بینسر کو کس پر اپنی غیر پر دوسری مرتبہ میں جب وہ استنجا گرائے گا کیونکہ پہلی مرتبہ میں جب اس نے استنجا کیا ہے غیر پر کھنسر پر چڑھائے گا اس نے استنجا کی اپتدام ہے تو اس میں وہ تھوڑی بہت نجاست دھل چکی ہوگی تھوڑی بہت نجاست کے اندر خفت آ چکی ہوگی تو پھر وہ اپنی بینسر کو اپنی غستہ پر چڑھائے گا اور ایک انگلی پر اقتصار نہیں کرے گا وجہ اس لئے کیونکہ ایک انگلی پر اقتصار کرنے کی صورت میں یہ خوف ہے کہ اس کو مرز وغیرہ لائق ہو جائے مکمل طور پر جو تنظیف ہے پاکی وہ خاصل نہ ہو اور عورت اپنی بینسر کو چڑھائے گی اور اپنی اور اپنی بیچ والی کو یعنی دونوں کو معان ایک ساتھ چڑھائے گی ابتداء ابتداء خشدی حصولی لذہ لذتی لذت کے حصول کے خوف کی وجہ سے لذت کے حصول کے خوف کی وجہ سے کیونکہ اگر وہ اپنی بینسر کو اپنی بینسر کو غستہ پر چڑھاتی ہے تو ایسی صورت میں یا اپنی غستہ کو اپنی بینسر پر چلائی گی تو ایسی صورت میں لذت کے خوف کا اندیش آئے اسی وجہ سے وہ دونوں کو ایک ساتھ چڑھائے گی لذت کے حصول کے خوف کی وجہ سے ویوبالی کو فی تنظیب حتی اگتہ رائی حتی حتی اگتہ رائی حتی کری حتی اور تنظیب میں مبالغہ کرے گا یہاں تک کہ جو بدبو ہے وہ بدبو ختم ہو جائے یا یہ کہ وہ بدبو جو تنظیب ہے مبالغہ کرے گا مقت کو ڈھیرہ چھوڑنے میں اگر وہ روزہ دار نہ ہو روزہ دار نہ ہو تو مقت کو ڈھیرہ چھوڑے گا اور اگر روزہ دار ہے تو مقت کو ڈھیرہ نہیں چھوڑا کیونکہ اس صورت میں یہ اندیشہ ہے مقت کو ڈھیرہ چھوڑنے کی صورت میں جو پانی کے قطرات وغیرہ پانی اس کی شرمگا پر لگا ہوا ہو تو وہ مق page پانی مقت کو ڈھیرہ چھوڑنے میں موبالغہ نہ ہو فائیدہ فراج گسلا یدہ خannya اور جب فاری ہو جائے تو دوسری مرتبہ میں اپنے ہاتھ کو دوئے وَنَشَّفَا مَقْعَدَتَهُ قَبْلِ القیام اور اپنے مقاد کو قیام سے پہلے صاف کر لے یہ رکھ آنا سائمن جبکہ روزہ دار ہے کیا اس صورت میں وہی ہے کہ اگر اپنے مقام کو اپنے مقام کو اگر کو صاف نہیں کرتا ہے قیام سے پہلے تو جو اس کے پانی درودہ لگا تو وہ قبلوں پر لگ جائے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ قیام سے پہلے اپنے مقاد کو صاف تو صحیح سے صاف نہیں کرتا نزیب نہیں کرتا اور پانی کی قطرات مگرہ دھگی ہوئے ہیں تو پھر یہ نجاست کی جنگہ میں چلے جائے گے نجاست کی جنگہ پر چلے جائے گے اندر کو اور اوپر کو چڑھ جائے گی جس کی وجہ سے روزہ کی ٹوپنے کبھی بکانے ہیں تو لہذا اس وجہ سے وہ قیام سے پہلے اپنی مقاد کو صحیح طریقے سے صاف کر لے وَنَشَّفَا مَقَدَتَهُ قَبْلِ القیام ہے اور قیام سے پہلے اپنی مقاد کو وہ صحیح طریقے سے صاف کر لے اداء کانا صحیح میں جبکہ وہ بلوزہ دار ہو سلو واللحبیب سلو واللحبیب